خبر رائی پورت سے جہاں بھاجپا کسان مورچہ کی پردیش پرباری ایوان پردیش پروکتہ سندیب شرمہ نے ربجر سرکار پر آروق لگایا ترسل منتری امرجد بھگت دوارہ 110 لاکھ ٹن دھان خریدی کے بیان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہوئے کسان نیتہ سندیب شرمہ نے زورتار حملہ بولا انہوں نے کہا کہ دھان کی درتنی بھی خرید ہو رہی ہے اس کا سمرتن مولے میں پورا بکتان کی اندرکی موتی سرکار کرتی ہے اس لئے قادم منتری بیان پاسی کر بہدوری نہ دکھائیں بلکہ یہ بتائیں کہ پنچکرت کسانوں کے خاتم یہ دھان کی بکایا راکشی کا بھکتان کیوں نہیں کیا جو رہا ہے بتا دے کہ امرجد بھگت نے کہا کہ بائیس تیس کے لیے سیزن کے لیے منتری منڈل اپ سمیتی کی بیٹھک بلائی گئی تھی ایک سو دس لاکھ میٹرک دھان کی خریدی کا لکش ہے اور آج جو تیاریوں کو لے کر بیٹھک کی گئی ہے دھان خریدی بیپڑن ورس دوہزار بائیس تیس کے سیزن کے لیے آج منتری منڈل اپ سمیتی کی بیٹھک بلائی گئی تھی اس میں کئی مہتوپور بندوں پر نیڑائی لیا گیا ایک لاکھ دس ہزار لاکھ میٹرک ٹن ایک سو دس لاکھ میٹرک ٹن دھان کی خریدی ہوگی اس کے لیے جو باردانے کی آوشکتہ ہے آوشک تیاریاں ہیں اس کے لیے آوشک بیٹھک کیے گئے دیکھئے ہم کسانوں کے دھان اب پک کر کے تیار ہے ہم بیچنے کی ستھیتی میں ہیں اور راجی سرکار کے منتری کیول بیان باجی کر رہے ہیں کہ ہم اتنا دھان خریدیں گے فلانہ کریں گے دھیمکہ کریں گے لیکن تیاری کیا ہے جمین پر اس کے بارے میں کوئی جانکاری نہیں ہے پچھلے انہوں ہوا ہمارا بتاتا ہے کہ کسان جب بھی دھان بیچنے گئے ہیں تو ان کو کبھی بادانہ کا سنکٹ آیا ہے کبھی تول کا سنکٹ آیا ہے تو کئی بار کسانوں کو ڈھنگ سے ٹوکن نہیں ملے ہیں کئی کسانوں کے پنجیاں نہیں گائے اب ملے ہیں تو اس سرکار کو ان ساری چیزوں پر دھیان دینا چاہیے بھوپیش سرکار کے منتری کیول بیان دے رہے ہیں